اسلام علیکم میں ہوں عابد خان اور آج ہم بات کریں گے یہاں پہ گاڑیوں کی مینٹیننس اور ریپیر کا بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے ہمارے یہاں کے الگری میں گاڑی خراب ہو جاتی ہے پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس کو ٹھیک کیسے کریں مینٹیننس میں کافی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ گاڑی کو گاڑی کی مینٹیننس وغیرہ کیسے کریں ہم نے ایک نوجوان کو زحمت دی ہے جو کی سیٹ میں پڑھتا ہے کیسے ہیں زیناس بھائی آپ ٹھیک ہیں جی بالکل ٹھیک آپ کیسے ہیں جی خدا کے شکر ہے میری آواز آپ کو آ رہی ہے جی آ رہی ہے اچھا اچھا بہت شکریہ آزیناس آپ نے ٹائم دیا آپ پہلے ذرا اپنا تاروخ کرائیں جی میرا نام زیناس ہے اور میں فرس آٹوموٹی اپرینٹس ہوں میں نے سیٹ سے اپنا فرسٹیل کیا تھا اور اس کے بعد میں نے وارسٹی کرائسلر میں بھی کام کی ہے اس کے بعد کرٹیسی کرائسلر میں نے ایک پرائیوٹ شاپ میں بھی کام کر چکا ہوں اور مجھے گاڑیوں کا بہت پیشن ہے تو میں اسی پیشن کو پرسیو کرنے کے لیے اپنا کریئر بنانے کے لیے میں آٹوموٹیو ٹیکنیشن بن رہا ہوں اچھا اور پاکستان میں کہاں سے آپ کا تعلق ہے جی میں پاکستان پشاور سے ہوں میرا دل خوش ہو جاتا ہے جب کوئی کہتا ہے کہ میں پشاور سے ہوں چلو ٹھیک ہے ماشاءاللہ اچھا میرے بھائی آپ کو زحمت دی بہت شکریہ یہ کچھ پرابلم ہے گاڑیوں کی جو مینٹیننس ہوتی ہے نا یہ آپ ہمیں سمجھ نہیں آئیتے ہمیں صرف گاڑی سٹارٹ کرنا آتی ہے بیٹری کا تھوڑا بہت پتہ ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا یہاں پہ کیلگری میں جب یہ گاڑیاں لوگ چلاتے ہیں کبھی کبھی صبح وہ سٹارٹ نہیں ہوتی ٹھیک ہے جب یہ تیمپریچر بہت نیچے چلا جاتا ہے اور یہ بھی نہیں کہ گاڑی سٹارٹ گاڑی ریگولر چلاتے ہیں لیکن کبھی کبھی صبح جب وہ دیکھ تو بالکل سٹارٹ ہی نہیں ہوتی تو یہ کیا وجہ ہوتی ہے یہ جو گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی اس کی بچنے کا کیا طریقہ ہوتا یہ کہ سردیوں میں آپ کی بیٹری جو ہے چارج بہت جلدی لوس کرتی ہے اور اس کے بعد آپ کا آئل جو ہے وہ جب ساری رات نیچے بیٹھا رہتے تو صبح جب آپ کو آ کے کرنک کرتے تو آئل کو بھی وہ روٹیٹ کرنا اور سب کچھ بہت مشکل ہو جاتے انجن کے لیے تو دو چیزیں بیٹری بھی لوس ہو رہی ہے آپ کی چارج اور اوپر سے کرنک کرنا بھی بہت مشکل انجن کو تو اس کی وجہ سے یہ سٹارٹ نہیں ہوتی ہے انجن اچھا تو یہ کرنا کیا چاہیے کہ یہ نہ ہو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ بیٹری بلینکٹ لے سکتی ہیں کسی بھی آتوموٹیف سٹور سے تو وہ آپ بیٹری کے کور کر دیتے اسے اس کو پلگ ان کر دیتے ہیں تو بیٹری کو گرم رکھتے تو اپنا چارج نہیں لوس کرتی اس کی اس سے کافی ہیلپ ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ اپنی گاڑی کو پلگ ان کر سکتے ہیں جو آپ کی انجن کو وارم رکھتے ہیں تو اگر آپ یہ دو چیزیں کر لے تو پھر آپ کی گاڑی سٹارٹ ہو جانی چاہیے کیونکہ کرنکنگ بھی صحیح ہوگی کیونکہ آپ کا آئل کی بسکوسٹی صحیح ہے اور اس کے بعد آپ کے بیٹری میں چارج بھی ہونا چاہیے اچھا یہ جو گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی صبح مائنس فورٹی یا مائنس ترٹی میں اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی بیٹری ڈاؤن ہو چکی ہوتی ہے مین وجہ اس کی بیٹری ہے سر تھن میں آپ کی بیٹری چارج بہت جلدی لوز کرتی ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کی مین وجہ بیٹری ہے اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے یہ جو گاڑی میں ڈیفرنٹ ٹائپ کا لیکوڈ پڑا ہوتا ہے ڈیفرنٹ جگہوں پہ وہ بھی تو جام ہو سکتا ہے مائنس فورٹی میں کیا نہیں جی ہو سکتا ہے لیکن مین چیز جو ہے انجن کو کرنک کر کے اس کو سٹارٹ کرنے ہیں تو انجن جب جو آئل سے کور ہوگا تو پھر اس کو جو گھمانا پڑتا ہے تو اس کو تھوڑی مشکل ہوتی ہے تو آئل کی وسکوسٹی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ صحیح وسکوسٹی نہیں یوز کر رہے آئل کی اگر آپ کا مینیفیکچر آپ کو کہہ رہے کہ 5W پرنٹی یوز کریں لیکن آپ 10W جوز کر رہے تو وہ بھی پرابلم ہو سکتا ہے بیٹری کا پرابلم ہوتا ہے اچھا اس کے بعد جو question ہے وہ ہے یہ جو آئل ہوتی ہے نا ہم جب آئل change کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ایک آئل ہوتا ہے synthetic ایک ہوتا ہے regular oil تو یہ synthetic کیا چیز ہوتی ہے اس میں کوئی فرق ہوتا ہے regular اور synthetic میں کہ regular بھی ایک ہی چیز ہے جی کافی فرق ہے جو آئل جب وہ لاتے ہیں crude oil تو ایک conventional ہوگا اور ایک synthetic ہوگا synthetic میں وہ جو normal oil ہے اس کو further purify کرتے ہیں اس میں سے اور تھوڑے additives بھی ڈالتے ہیں synthetic oil آپ کا جو engine کو ہے وہ زیادہ ساپ کرتے کیونکہ اس میں dispersants اور detergents زیادہ ہوتے ہیں وہ آپ کے engine میں جو گند ہوتا ہے اس کو trap کر کے رکھتے ہیں لیکن اس کی جو ہے اس کی viscosity تھوڑی سی پتلی ہوتی ہے اس میں problem یہ ہو سکتے کہ اگر آپ بہت سالوں سے آپ conventional oil use کر رہے ہیں لیکن پھر آپ decide کرتے کہ آپ نے اس کے بعد synthetic use کرنے کیونکہ وہ تھوڑا زیادہ پتلیں تو اس سے leaking start ہو سکتی آپ کی seals وغیرہ میں سے تو سب سے best طریقہ جو ہے پہلا oil change جو brand new گاڑی کا ہوتا ہے اس میں اگر آپ synthetic کر لے تو پھر آپ کا problem نہیں ہوگا لیکن بہت سارے اس طرح کے cases ہیں کہ engine کی oil leak start ہو جاتی جب آپ synthetic پہ switch کرتے ہیں اچھا ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ synthetic use نہیں کرتے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ باقی جو oil regular وہ بھی use کریں تو ٹھیک ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا اگر آپ regular oil use کرتے تو پھر synthetic use مت کریں کیونکہ leakage ہو سکتی ہے پھر گاڑی سے یہ آپ کہنے کی کوشش کر رہے نا جی اس میں آپ کا engine تھوڑا synthetic زیادہ clean رکھے گا اور سردیوں کی starting بھی ہے کہ synthetic oil سے تھوڑی جلدی start ہو جاتی ہے گاڑی کیونکہ اس کا flow جو ہے تھوڑا وہ ہے پتلے اچھا 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 یہ جو petrol ہم ڈالتے ہیں گاڑی میں اس میں تین قسم کا petrol ہوتا ہے ایک ایٹی سیون ہوتا ہے ایک ایٹی نائن ہوتا ہے ایک ایٹی سیون جو ہے وہ سب سے سستا ہوتا ہے ٹھیک ہے نائنٹی ون سب سے مہنگا ہوتا ہے ہم اکثر لوگ ایٹی سیون ہی ڈالتے ہیں کیونکہ پیسے پھر اس پہ کم خرج ہوتے ہیں تو یہ نائنٹی ون میں پھر گاڑی آپ کی زیادہ time وہ petrol پہ چلے گی کہ نہیں کیا سستا کون سا پڑتا ہے جی اس سب آپ کی گاڑی پہ depend کرتے ہیں جو آپ کا manufacture recommend کرتے ہیں کیونکہ engine جو ہے پھر اس fuel کے مطابق انہوں نے design کی ہے جو higher octane جو ہیں 97 وغیر 91 ان میں یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی سی power زیادہ ملتی ہے میں خود کر چکا ہوں مجھے کچھ اتنا ڈیفرنس نہیں فیل ہوا تھا higher octane میں لیکن اگر آپ کا manufacturer کہتے ہیں تو آپ کو ضرور وہی follow کرنا چاہیے جو high performance engines ہیں BMW وغیرہ Mercedes ان کو ضرورت ہوتی ہے کیونکہ higher octane میں آپ کو زیادہ performance ملتی ہے آپ کے engine کو لیکن اگر آپ کا اگر آپ کو manufacturer جو ہے recommend نہیں کرتا کہ آپ higher octane ڈالے تو پھر آپ ایسے waste کریں اچھا 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 ٹھیک ہے مطلب آپ کا یہ ہے کہ 87 بھی ہم ڈالیں تو ٹھیک ہے یہ نہیں کہ 91 زیادہ time چلے گا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے نہیں اس طرح اس طرح ہے تھوڑا لیکن اتنا زیادہ difference نہیں ہے کہ آپ کا زیادہ fuel mileage جو theoretically ہونا چاہیے لیکن اتنی زیادہ difference نہیں ہے اچھا 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 very good اچھا ایک اور جو بڑا یہ question ہے oil change کا کہ یا آپ پانچ ہزار کلومیٹر گاڑی چلائیں گے oil change کریں گے یا آپ تین مہینے کے بعد change کریں گے ٹھیک ہے اب کچھ لوگ تین مہینے میں صرف دو ہزار یا hardly تین ہزار کلومیٹر کو گاڑی چلاتے ہیں تو اور تین مہینے وہ پورے ہو جاتے ہیں لیکن ان کی mileage کم ہوتی ہے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ oil change time کے حساب سے کرنا چاہیے کہ oil change mileage کے حساب سے کرنا چاہیے یہ میرا question یہ کافی اچھا question ہے oil change جو ہے کرنا تو کلومیٹر کے حساب سے چاہیے کلومیٹر کے حساب سے جی کیونکہ آپ کا oil پھر use ہو رہا ہے اگر oil نیچے بیٹھا رہے گا تو اس میں سے اتنا effect نہیں ہونا چاہیے oil long time بیٹھے رہنے سے اس کو تھوڑا problem تو ہوگا اس میں سے اس کی properties lose ہوں گی لیکن اتنی نہیں ہوں گی جتنا use ہونے سے ہوں گی تو جب ہم dealership پہ بھی تھے تو ہم وہ date نہیں لکھتے سے نیچے کا replace کرنے صرف کلومیٹر لکھتے ہیں اچھا 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 مطلب یہ ہے کہ آپ کے خیال میں ہمیں oil mileage کے حساب سے change کرنا چاہیے time کے حساب سے نہیں جی اور اچھا یہ 5,000 جو ہے یہ basic ہے اگر آپ کو پتہ نہیں ہے گاڑی کا لیکن ہر many factor کا different ہوتے جو نئی dodge آ رہی ہیں ان میں 65 hundred کلومیٹرز recommend ہوتے ہیں لیکن جو پرانی تھیں ان میں 5,000 recommended تھا اچھا پرانی گاڑی آپ کتنی پرانی کو پرانی کہتے ہیں جی پرانی گاڑیاں کوئی 10 years پرانی ہوں گی کتنی 10 سال سے زیادہ جو پرانی ہوں اچھا 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 ایک اور سوال یہ جو لوگ ہمارے گاڑی خریدتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جاپانی گاڑیاں اچھی ہوتی ہیں امریکہ کی گاڑی بیکار ہوتی ہے میڈین امریکہ یہ بات صحیح ہے جی یہ بات صحیح ہے ریلائیبیلٹی کے حساب سے یہ بات صحیح ہے کیونکہ ایون ڈوج کے جو ٹیکس ہوں گے یا امریکن گاڑیاں جو ٹیکس ہوں گے وہ بھی آپ کو کہیں گے کہ یہ جیپنیز گاڑیاں جو ہیں کافی ریلائیبل ہیں کیونکہ اگر آپ میکینکس سے بات کریں گے تو ڈوج کے جو میکینکس ہیں جو سیکنڈ یئر کی ہیں وہ کئی زیادہ بڑا کام کر چکے ہوں گے جو ٹیوٹا بغیرہ کے ثرڈ یئر کی میکینکس بھی نہیں کرتے کیونکہ ڈوج جو ہے اس میں یقین کرے کہ سکسٹی تھاؤزن چلی گاڑیاں میں بھی میں آئیل لیکس دیکھ چکے ہوں ٹرانزمیشن آئل ریجی بغیرہ اچھا ریلائیبل ہیں کافی زیادہ جیپنیز گاڑیاں اور یہ ہے کہ امریکن گاڑیاں جو ہیں وہ ٹیکنالوجی میں کافی آگئے لیکن ان کے پر پرابلم بھی اتنے ہی ہیں جتنی زیادہ ان کا جو الیکٹریکل سسٹم میں وہ کافی زیادہ سوفیسٹیکیڈی رہے تو ان میں کافی الیکٹریکل پرابلم بھی آتی ہیں جو جیپنیز کا سسٹم میں وہ کافی سمپل ہے ان کا سارا الیکٹرانک سسٹم جو ہے تو اس میں ان کو پرابلم کم ہاتے ہیں اور یہ پرائیس ویلیو بھی امریکن گاڑیوں کی کافی زیادہ ڈپریشیئٹ ہوتی ہیں اور جو ہے یہ سرویس کے حساب سے جب آپ گاڑی لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ امریکن گاڑی ہیں جب آپ لینے جاتے ہیں تو ان کی پرائیس تھوڑی کچھ کی کم ہوں گی وہ اس لیے کیونکہ وہ پھر اپنی سرویس سے وہ پیسے کماتے ہیں کیونکہ گاڑیاں پھر اگر زیادہ خراب ہوں گی تو پھر ان کو ادھر سے وہ پیسے واپس ہو جنگی لیکن جاپانی گاڑی مہنگی ہوتی ہے نا یار امریکن سستی ہوتی ہے اور کم پیسوں میں آپ کو اچھی گاڑی مل جاتی ہے جی تو اس کا پھر یہ ہوگا کہ اگر وہ کیونکہ وہ خراب جلدی ہوگی تو پھر آپ کو پیسے ادھر لگانے پڑیں گے اور زیادہ لوگ پھر ڈیلرشپ جائیں گے کیونکہ برینڈ نیو گاڑی وارنٹی میں ہوتی ہیں تو وہ پھر وہاں سے جو ہے ڈوج امریکن ڈیلرشپ وہاں سے پیسے کماتی ہیں کیونکہ ان کی گاڑیاں کم ریلائبل ہیں تو وہ سرویس کے ذریعے پیسے کماتے ہیں بجائے جو جیپونیز گاڑی ہیں وہ جب آپ خریدتے ہیں وہاں سے وہ زیادہ پیسے کماتے ہیں اچھا اچھا بس پھر اس کے بعد آخری سوال آپ سے کرتا ہوں اور یہ جو گاڑی ہم لیتے ہیں یوز گاڑی اس کے لینے میں یہ بہت بڑا ہیڈک ہوتا ہے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتے کہ بظاہر وہ ایک دفعہ ہم سٹارٹ کر کے گماتے ہیں ٹھیک ہوتی پھر جب لے کے جاتے ہیں پھر بعد میں پتہ چلتا ہے تو یہ پرابلم اس کے لیے کیا کرنے چاہیے یوز گاڑی خریدنے کے لیے جی سب سے پہلے آپ کو گاڑی کی ریسرچ کرنے چاہیے آن لائن کہ اس گاڑی میں کیا کیا پرابلم آتے ہیں ہر گاڑی کا ایک نئے کومن پرابلم ہوگا جو مینیفیکچرر سے خراب آئے ہانڈا سیوکس میں یہ ہے کہ ان کی موٹر ماؤنٹس بہت جلدی خراب ہو جاتی وائبریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ہر گاڑی میں یہ پرابلم ہوگا آن لائن ریسرچ آپ سے ضروری ہے اس کے بعد آپ جب جاتے ہیں تو ٹیسٹ ڈرائیب بہت ضروری ہے ٹیسٹ ڈرائیب میں آپ کو گاڑی کا بہت کچھ پتہ چل جاتے ہیں جب آپ ٹیسٹ ڈرائیب کرتے ہیں آپ ٹرانزمیشن چیک کر سکتے ہیں کہ آپ جب سپیڈ دے رہے ہیں اور جو ٹرانزشن گیرز کے دوران ٹرانزمیشن میں تو سمودھ ہے کہ نہیں وہ جو گیر شفٹنگ ہے اگر آپ کا گیر ڈھٹکے دے رہے ہیں یا سلپ کر رہی ہے گیر تو اس کا مطلب ہے کہ ٹرانزمیشن میں کوئی فالٹ ہے اور اس کے بعد آپ جو ہیں بریکس چیک کرنی بہت ضروری ہے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں رمک کے اندر سے جو روٹر ہے جو ڈسٹ اس کے اندر اگر گرووز ہیں بہت سارے تو اس کا مطلب ہے کہ روٹر کا ریپلیسمنٹ کا ٹائم آگئے اس کے بعد اگر آپ بریک کے دوران جاگر آپ کی گھر بریک سے آواز آ رہی ہے سکویکی نویز آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پیٹس کم ہو گئے ہیں اور وہ ریپلیس ہونے بلے ہیں اس کے بعد آپ جب ٹیسٹ ٹرائف کر رہے ہیں تو آپ تھوڑا سٹیرنگ ویلز سے اپنے ہاتھ اگر ہلکے سے چھوڑے اور دیکھیں کہ گاڑی سیدھا جا رہی ہے یا پھر گاڑی سیدھا جا رہی ہے تو اس کی آلائنمنٹ صحیح ہے لیکن اگر آپ کی گاڑی پل کر یہ لیفٹ یا رائٹ اس کا مطلب اس کی آلائنمنٹ بھی خراب ہے آلائنمنٹ ہونے بھی اس کے بعد آپ ایک نظر نیچے ڈال لے گاڑی کی کہ کوئی آئل لیکس تو نہیں ہے آئل اس کے بعد ہوت کھولیں اور اس کو انجن کی ڈپ سٹک جو ہے اس میں آئل کا کلر دیکھیں اگر ڈارک کلر ڈارک براؤن کلر ہے تو پھر وہ نارمل ہے لیکن اگر بہت ڈارک کوئی بلیکش ٹائپ براؤن کلر ہے اس کا حصہ اس کی مینٹننٹ صحیح طرح نہیں ہوئی کیونکہ اس کے آئل چینج بھی نہیں ٹائم پر ہوئے اور اس کا زیادہ تر گاڑیوں میں ٹرانزمیشن کی ڈپ سٹک بھی ہوگی جس پہ آپ ٹرانزمیشن کا فلویڈ کا کلر اس کا کلر ریڈش ہونے چاہیے اور پھر اس کے بعد بریک فلویڈ بہت امپورٹنٹ ہے بریک فلویڈ ایمبر رنگ کا ہوتا ہے اور اس کے بعد کچھ بہت ساری گاڑییں نظر آتی ہیں جن کے فلویڈ اتنے یوزڈ ہو گئے ہوتے کہ بلیک ہو گئی ہوتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ بریک فلویڈ بھی اس کا کبھی نہیں ریپلیس ہوا اسے آپ بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں اونر کا کہ یہ مینٹیننس کے حساب سے کتنا اچھا ہے اپنی گاڑی میں اگر اس نے یہ فلویڈ وغیرہ نہیں ریپلیس کر آئے تو اس کا حساب اس نے گاڑی کی مینٹیننس صحیح طرح نہیں کی آپ سسپنشن چیک کر سکتے ہیں سپرنگز اس کے بہت آسانی سے رول یہ ہے کہ اگر آپ گاڑی کو نیچے پوش کریں تو اس گاڑی کو اوپر آنا چاہیے اور پھر واپس اپنی رائٹ ہائٹ پر آنے چاہیے اچھا اگر یہ نہیں ہوا تو اس کا مطلب اس کے سٹرچ میں بھی کوئی مسئلہ ہے تو اگر آپ ایک دفعہ نیچے پوش کرتے ہیں گاڑی اوپر آ کے پھر واپس اپنی ہائٹ پر آتی ہے اس کا مطلب سسپنشن کے سپرنگز نارمل ہیں اچھا اس طرح یہ پروپر ہے یہ ہونا چاہیے تو اور آپ ٹائروں کو ضرور دیکھیں ٹائر اچھا اگر ان میں آپ کو ٹائرز کا کہیں پہ لگ رہے کہ اگر لیفٹ سائٹ پہ یہ رائٹ سائٹ پہ زیادہ ویئر ہوا ہوئے باہر والی سائٹ سے جس کا مطلب اس کے الائنمنٹ خراب ہے آپ کے ٹائرز بھی آپ کو پرابلم دیں گے آپ کو الائنمنٹ کرانی پڑے گی اس کے لیے اچھا ٹھیک ہے مطلب اچھا یہ جو ٹائرز ہوتے ہیں یہ کتنے عرصے کے بعد چینج کرنے چاہیے یا آپ اگر چل رہے ہیں ٹھیک ہے تو بس چل نہیں دو کہ نہیں چینج کرنے چاہیے جی ایز ای رول آپ کے ٹائر ٹین یئر سے پرانے نہیں ہونے چاہیے ٹین یئر سے جی بہتا ہے یہ کہ گاڑیاں لوگ پارک کر دیتے ہیں اکثر اور بس پھر بھول جاتے ہیں ٹائر پہ پریشر آتا رہتے ہیں کانسٹنٹ جب گاڑی کھڑی رہتی ہے لوگ کچھ لوگ اپنی ونٹرز پہ گاڑیاں گرار میں بس کھڑی کر دیتی ہیں تو اس ٹائر کے ایک سائٹ پہ کانسٹنٹ لوڈ رہتے ہیں پورے ونٹر تو اس کے بعد وہ ٹائر جو ہے اس کی ایک سائٹ تھوڑی سپلیٹ ہو جاتی ہے اور پھر ٹائر میں پرابلم آ جاتے ہیں لیکن ٹین یئر سے پہلے نہیں لیکن اگر آپ کانیڈین ٹائر وغیرے جائیں ادھر ایک گیج ملتا ہے ٹائر ڈیپس گیج اچھا ٹائر ڈالرز کے بہت امپورٹنٹ گیج ہے آپ ٹائر میں اس کو ڈالیں اور اگر 3.30 سیکنڈ یا 4.30 سیکنڈ تک اس کی ٹائرڈ ہے تو اس کا مطلب اب ریپلیسمنٹ کا ٹائم آگے اس کے اوپر اوپر اگر اس کی ٹائرڈ 5.30 سیکنڈ پر ہے یا 6.30 سیکنڈ پر ہے 11.30 سیکنڈ پر آتی لیکن بہت ضروری ہے کوئی بھی کوئی کسی کو بھی میں ریکممنٹ کروں گا کہ وہ ٹول اپنے پاس ہے اچھا بہت سکتا ٹول ہے اور بہت امپورٹنٹ گیج ہے ٹائروں کے حساب سے وہ سب سے بہت ہے اچھا ویری گوڈ یہ ایک کومنٹ ہماری ایک بہن نے کیا ہے سبین شیرازین کا نام ہے ماشاءاللہ کافی ایکٹیو ممبر ہیں ہماری اس گروپ کی ماشاءاللہ ینگ بوئی اس ویری نولیجیبل آپ کی تعریف کر رہی ہیں یہ جی تینکیو تو زیناز بھائی آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ ابھی میرے پاس کافی زیادہ سوالات تھے لیکن ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہے بس یہ میرے ذہن میں تھے میں نے آپ سے پوچھ لیا آپ کو جو جو لوگ دیکھ رہے ہیں زیناز کو میں نے ٹیک کیا ہوا ہے آپ کی گاڑی میں کوئی مسئلہ ہو یا کوئی گاڑی کی مینٹیننس کچھ اس طرح کا پرابلم ہو تو زیناز بھائی آپ کو میسیج کر دے یہ لوگ کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی یہ کلکہ کر دیں جی ضرور اچھا یہ ایک دو اور کومنٹس آ گئے ہیں ایش جی ویری انفرمیٹیو سیشن زیناز انعبید تینکیو انور مکھانی تینکس فور انفو تو آپ کی گاڑی میں اگر مینٹیننس کا یا کوئی پرابلم ہو یا آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہو گاڑی خریدنے کے لیے کسی قسم کا آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا آپ کے ذہن میں ویسے ہی گاڑی کے کوئی پرابلم آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ زیناز کو میسیج کریں ان کو میں نے ٹیک کیا ہوا ہے یہ ماشاءاللہ کافی ینگ ہے ایکسپیرنس اس کا نہیں ہے لیکن ماشاءاللہ کافی کے ساتھ اور بھی ہمارے سیشنز ہوں گے تینکیو مجھے یہاں پہ انٹرویو کے لیے نہیں نہیں بہت شکریہ تینکیو اچھے یہ آخری جانے سے پہلے ٹویوٹا ورسز ہونڈا کونسا اچھا ہے علی رضا جی یہ سب کچھ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے دونوں جیپنیز دونوں کی میکنیز کافی سیمیلر ہیں بات آجتی ہے سٹائلنگ پہ ہونڈا کی سٹائل یہ سب پرسنل ہے تو مجھے پرسنل ہونڈا کی سٹائلنگ زیادہ اچھی لگتی ہے ریائیبیلٹی کے حساب سے میں کہوں گا کہ دونوں کمپیٹیٹیف ایک دوسرے کے کچھ میں ایک تیسہ کم ہے تو کچھ میں دوسری تیسہ زیادہ ہے کچھ میں پاور کم ہے کچھ میں زیادہ ہے تو ہونڈا اور ٹیوٹا میں یہ کافی لوگ یہ ڈیپیٹ کرتے ہیں لیکن میں کہوں گا کہ یہ سب آپ کے پرسنل اپنین پر ہے اچھا یہ ایک اور کومنٹ آگیا ہے سبین بہن کی طرف سے I bought a car from a dealer he gave a report from AMVIC without a number on it so it was not authentic ٹھیک ہے we have been very vigilant یہ مشورہ دے رہی ہیں یہ ان کی بات آپ نے سنی یہ کومنٹ ضرور پڑے جی AMVIC جو ہے یہ report inspection report ہے گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہے number کا مجھے نہیں پتا without a number کا کیا مطلب یہ ہاں اس کا کوئی number ہوگا یہ AMVIC کا تو شاید without number یہ valid نہیں ہے یا صحیح نہیں ہوگا یہ بتانا چاہ رہی ہے تو میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کافی ہم نے گفتگو کی گاڑیوں کی maintenance اور repair پہ اور پھر انشاءاللہ اور questions میرے زیر میں ہیں کہ وہ پھر اکھٹے کر کہ آپ پھر تکلیف دیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ بہت شکریہ خدا لیے موسیقی